ہلو دوستو نمسکار میں ہوا سنگ چہل سمپادک آپ کا سندیش دوستو اب نو سال بعد جو مرچپور کے اندر اب دوبارہ آلات تینات پولیس کی تیناتی میں جو آلات دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نو سال پرانی بات کو دھرائی گیا ہے دوستو اتنا تو سماج کو بھی ویشیج دیا نکھنا چاہیے کہ چھوٹی موٹی باتوں میں پورے سماج کو اور اس کو گشیٹنا اور آپس میں بہائیچارہ خراب کرنا اور اس ماملے میں راجنیتی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اوچیت نہیں ہے دوستو مرگ پچھلا جو نو سال پہلے جو ایک کانڈ ہوا تھا اس میں تارا چند بالمکی اور ان کی ایک اینڈی کیپ تھی لڑکی دیوائنگ بیٹی جو سومن تھی اس کو لے کر یہ گھٹنا ہے ہوئی تھی کیونکہ بالمکی سماج اور جات سماج کے لوگوں میں کچھ تناو بن گا تھا کتے کو لے کر اور اس کتے کو لے کر بنے تناو میں بات یہاں تک جا پہنچی کہ وہ آگزنی اور یہاں تک کے اس میں دو مرڈر بھی ہو گئے تو وہ معاملہ کافی لمبا چلیا اور روئنی دلی کی جو کوٹ تھی اس میں یہ معاملہ چلیا اور اس میں تیتیس لوگوں کو سجا ہوئی جن میں بارہ کو عمر قید کی سجا ہوئی اور پانچ کو پانچ سال کی دو کو دو سال کی سجا ہوئی پولٹری فارم پر مرگا لینے کے لیے ایک تیز بہن نام کا بالمکی لڑکا گیا جو کی ڈیسی ریٹ پر شیول اسپتاد میں کاریرت ہے اس نے وہاں مرگا مانگیا اور انہوں نے منگلوار کا حوالہ دے کر اس سے مرگا دینے سے انہیں انکار کر دیا اس کے اوپر ان کی کہاں سنی ہوگی کہاں سنی ہوگی کہاں سنی ہوگی کہاں سنی ہوگی کے بعد انہوں مارپیٹ ہوئی اور مارپیٹ کے بعد یہ معاملہ تول پکڑ گیا کیونکہ معاملہ میریچ پر گھاؤں سے جڑیا ہوا تھا اس لیے اس کو پرشاشن بڑی گم بیٹنا سے لیتے ہوئے وہاں بھاری پولیس فارس تینات کر دی اور وہاں 24 گھنٹے کے اندر اندر چیار آروپیوں کو بھی اس میں گرفتار کر لیا اور ان کے بیان درج کر کے مقدمہ درج ہوا اور ان میں سے پولیس نے جو تیجبان پر مارپیٹ کا جس ناروپ لگا ستیس وکرم انیس ان کو گرفتار کر لیا ہے اور وہاں کے جو ڈی ایس پی تھے انہوں نے وہاں کے نائبتہ سلدار شریب اگوان ڈیوٹی مجیسٹیٹ نیوٹ کیے گئے اور ریپیڈ ایکشن فارس ہے اور ڈی ایس پی جو گندر سنگھ کی اگوائی میں وہاں فارس تینات کر دی گئی اور وہاں ایسا تناو دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے لوگ جو اس کے بھگت ہو گئے نو سال پہ لے کے وہ ڈری ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے چناؤ شرپر ہے کہ اس کو راجنیتی روپ دے کر اور زیادہ معاملہ لمبانہ کھچ دیا جائے تو دوستو ایسی ایس تی ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج ہو گیا چار آر اپی گرفتار ہو گئے اب میں چاہتا ہوں کہ ایسے معاملوں کے اندر زیادہ طول نہیں دینا چاہیے اور سماج کو بھی مل بیٹھ کر بھائی چارے سے پنچہ کی طور پر اس کو معاملے کو سن جا لینا چاہیے ہاں یہ گلتی ضرور ہے مار پیٹ کی بزائے کوئی اور راستے بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مار پیٹ کیوں ہوئی کیا ہوئی یہ تو جانچ کا وشہ ہے بعد میں پولیس کاروائی کرے گی لیکن پھل حال یہ اتنا بڑا معاملہ انہوں نے بڑا دیا جو کتے مرگوں پر یہ ہوتے ہیں ہر بھائی چارے میں اتنی بڑی درار ہوتی ہے یہ معاملہ سب ٹھیک نہیں ہے تو ساری چیزیں وہاں یہاں تک کی ایس پی نچک اچھے کو امبلوس دمکل کو بھی تینات کر دیا کیونکہ یہ جو بھگت بھوگی لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں معاملہ بڑھ نہ جائے اور ان کو کہیں کہیں انسوچی جاتی آئے ہوگنا جو پہلے یہاں کافی گم بیرتا سے اس معاملے کو لیتے ہوئے اور اس معاملے میں سنگیان لیا تھا اسی گاؤں والے اس کو الکے ملے رہے لیکن اگر اس معاملے میں راج نکتی ہوئی تو یہ بھی معاملہ گم بھی روپ لے سکتا ہے تو بڑا سمیتن شیل معاملہ ہے میں سبھی گرام واسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو جاتی گترنگ نہ دیکھ رہے اس معاملے کو سوٹ جانے کی کرپا کریں اور پرشاشن سے بھی اپیل ہے کہ اس میں نجائج کسی کو نہ فسائیں اور معاملے کو طول دینے والے آدمیوں پر نگا رکھیں دھنیواد جائے ہند آپ کا سندیج چینل کو سبسکرائب کریں اس معاملے میں کوئی نئی بات میں ملے گی تو میں آپ دستکوں تک ضرور پہنچاؤں گا دھنیواد نمسکار موسیقی